ہلو فرینز بہت شکریہ اس ویڈیو کلک کرنے کے لیے تو آج ہم جانیں گے کہ لائف ان دے یو کے ٹیسٹ کیسے بک کیا جاتا ہے اور اس کی کیسے تیاری کی جاتی ہے بہت ہی ایزی ٹیسٹ ہے اگر آپ تھوڑا سا کنسنٹریٹ کریں گے تو آپ ایزی لی پاس کر لیں گے لیکن اگر آپ اس کو یہی سوچتے رہیں گے کہ یہ بہت مشکل ہے بہت سٹیڈی کرنی پڑتی ہے تو جب تک آپ سٹارٹ نہیں کریں گے تب آپ کیسے پاس کریں گے تو اس کا سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ بک کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے آپ گورنمنٹ کی جو ویب سائٹ ہے www.gov.uk اس کے اس پہ جائیں اس کے ہوم پیج پہ جائیں یہاں پہ یہ ساری تفصیل ہوتی ہیں ڈیفرنٹ چیزوں کی اس میں اگر آپ رائٹ سائٹ پہ آئیں تو یہاں پہ ویزا ان امیگریشن ہوگا اس پہ آپ کلک کریں تو یہ جو بھی ویزا ان امیگریشن سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ اس میں سارے یہاں پہ ہوتے ہیں تو اس میں آپ live live permanently in the UK اس پہ کلک کریں گے تو یہ لسٹ آ جائے گی کہ permanent یہاں پہ settle live رہنے کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں become a British citizen کے انڈر آپ جائیں گے تو اس میں یہ نیچے live in the UK تیسٹ لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں تو یہ آپ کو ایک نئے پیج پہ لے کے جائے گا یہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بک کر سکتے ہیں اور اس کی 50 پاؤنڈ فیس ہے اور آپ اپنے پاس کلکری بھی کسی بھی سینٹر میں بک کر سکتے ہیں اس کے لیے جو آپ کو requirement چاہیے وہ آپ کا اظہاری بات ہے email address چاہیے کوئی بھی card چاہیے جس سے آپ پے کرنا چاہتے ہیں اور اپنا ID card جو بھی آپ کا BRP ہے یا آپ پاسپورٹ سے کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ government کی ویب سائٹ پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا ID acceptable ہے تو accepted ID یہ نیچے بھی لکھی ہوئی ہے اس میں valid passport ہے valid travel document with a photo biometric resident permit biometric residence card جو آپ کا BRP card ہوتا ہے وہ بھی اس میں acceptable ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ یہ ان کی help line ہے اس پہ phone کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کیا کیا requirement ہے اور let's start booking a test جیسے ہی آپ نے start booking a test کیا اس پہ یہ سارے instruction ہوں گی یہ آپ جیسے ہی آپ پڑھ لیں گے اب start your booking اس کے بعد پھر آپ کو اپنا email register کرنا پڑے گا اگر register نہیں ہے تو اوپر جا کے register کر لیں یہاں سے آپ register کر لیں اگر نہیں ہے تو login کریں جیسے ہی آپ login کریں گے پھر آپ کو وہ سارے اپنی ID document ڈال کے تو آپ کو book کرنا پڑے گا جیسے ہی آپ کا test book ہوگا اس کے بعد اب آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے تیاری میں اپنے طریقے سے بتاؤں گا جیسے میں نے کی تھی میں کوئی solicitor یا lawyer نہیں ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بالکل پاس ہو جائیں گے میں صرف اپنے experience کی base پہ آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی یہی ڈر تھا کہ یہ بہت مشکل test ہوتا ہے اور یہ پاس نہیں ہوتا بہت پڑھنا پڑتا ہے بہت محنت کرنی پڑتی ظاہری بات ہے محنت تو کرنی پڑتی لیکن اتنا difficult اتنا مشکل نہیں ہے جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے تو کافی بہت ساری ویب سائٹس ہیں آپ online دیکھ سکتے ہیں آپ گوگل کریں life UK text life UK test تو آپ کو بہت سارے لنک مل جائیں گے اس میں میں نے ایک ویب سائٹ جس سے میں نے تیاری کی تھی میں وہ بتاؤں گا اس کا نام ہے life in the UK test web life in the UK test web dot code.uk اس کا لنک میں description میں ڈال دوں گا آپ اس پہ کلک کریں تو اس پہ آ جائیں گے اب اس میں انہوں نے تقریباً 40 کے قریب جو ہے نا وہ test بنائے ہوئے جس کو آپ study کریں یہ اوپر آپ دیکھیں home study material اور test ہے آپ test میں جائیں گے exams میں نہیں جائیں گے test میں جب آپ جائیں گے تو یہ سارے test ہیں open ہیں free ہیں 40 top پر ہیں تو میرے خیال میں یہ 40 ہی کافی ہیں اور اس میں آپ کلک کریں take the test جیسے آپ test لیں گے یہ بلکل ویسے ہی ہوگا ایک منٹ اس کو چپ کر آلو میری پندرہ منٹ کی ریکارڈنگ ہے اوکے wait i'll give you do do after this ریکارڈنگ تو اس ویب سائٹ پہ آپ جیسے ہی اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ home page پہ لے گے life in the UK test web اس میں یہ اوپر home study material ہے test ہے test میں جیسے آپ کلک کریں گے تو یہ سارے تقریبا 40 test ہیں یہ بالکل free ہیں کوئی charge نہیں ہے آپ کو کسی قسم کا pay نہیں کرنا پڑتا اور اچھی بات یہ ہے کہ یہ موبائل موبائل فرینڈلی بھی ہے اور ڈیسٹ ٹاپ پہ بھی کرتی آپ چاہئے موبائل پہ اپنے لیٹے لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے جیسے بھی آپ اپنی test کی تیاری کر سکتے ہیں اب test one پہ کلک کریں اس میں یہ 24 question ہوتے ہیں 45 minute کا آپ کے پاس time ہوتا ہے اور آپ اس میں سن بھی سکتے ہیں کہ کیا question ہے اور آپ سن کے who were the first people to arrive in Britain in what we call the stone age وہ کون لوگ تھے جو پہلے بریٹش میں آئے جن کو ہم stone age کہتے ہیں اب پہلے اس question کو اردو میں translate کر دے تاکہ آپ کو پتہ ہو وہ فارمر تھے ہنٹر گیدرر سے واریئر تھے پھائیر سے وہ کون تھے تو لیس ہنٹر گیدرر جیسے آپ اس کو کلک کریں گے چیک کریں یہ جواب ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہوگا let's go to the next question سوال یہ ہے when did Britain become permanently separated from the continent by the channel Britain permanently کس سن میں channel سے لہدہ ہوا 10,000 years ago 50,000 years ago 15 years 100 years ago 18,000 years ago تو اس میں مجھے تو نہیں آتا اس کا جواب لیکن let's click کے 10,000 years ago چیک کریں یہ ٹھیک ہے کریکٹ ہے میں نے تو کھے لگا تھا ایسے آپ کی ذہن میں بیٹھتا جائے گا اگر یہ غلط ہوتا تو یہ آپ کو ریڈ مارک دیتا the common wealth has no power over the member and it cannot suspend their membership common wealth کی member کے اوپر کوئی power نہیں ہے اور ان کی رکنیت بھی cancel نہیں کر سکتے اب آپ کو سوال کی سمجھ جاگی اب یہ true ہے یا false ہے غلط ہے یا صحیح ہے اچھا یہ true ہے میرے خیال میں اس کا صحیح جواب لیکن میں false کرتا ہوں تو چیک کرتے کیا کہتا ہے false ٹھیک ہے اچھا commonwealth کی کوئی نہیں ٹھیک ہے کبھی کبھی ٹکہ بھی لگ جاتا ہے اب اس میں یہ 24 question کریں گے آپ کا ایک test ہو جائے گا پھر دوبارہ سے آپ جائیں آپ دوسرا test کریں میں نے maximum 15 test کی تھے اب اگر ایک دن میں ایک test کریں پندرہ دن میں test کر سکتے ہیں پندرہ کے پندرہ اور آپ easily یہ life in the UK test پاس کر سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو کرنے کی میں اپنے personal experience سے بتا رہا رہا ہوں آپ کو کرنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر ڈیلی کے دو کر لیں تو ایک صبح کر لیں ایک شام میں کر لیکن ہارڈی پندرہ سے بیس منٹ لگتے ہیں آپ کلک کلک کرتے جاتے ہیں اور آگے آگے چلتے جاتے ہیں ایک گھنٹہ اگر آپ ڈیلی کا ریزرو کر لیں اس چیز کے لیے تو آپ کوئی شک نہیں کہ آپ life in the UK test پاس نہ کر سکے پہلے question کو اپنی اردو میں ہندی میں جیسے بھی آپ اپنی language میں اس کو سمجھیں کہ اس میں سوال کیا ہے پھر اس کا جواب آپ کلک کریں گے تو جیسے اس کو repeat کریں گے اس کو ہر test کو آپ 3 سے 4 بار کر لیں پندرہ test پندرہ کو آپ each time 4 کر لیں تو 60 چار بار ریپیٹ کریں ڈیلی میں کیونکہ ہر لکھ 15 سے 20 مینے لگتے ہیں تو آپ ایک گھنٹے میں 3 سے 4 بار کر سکتے ہیں کیونکہ دوسری بار تیز ہوگا اس سے بھی تیز ہوگا اس طرح آپ کی memory میں بیٹھ چاہے گا تو یہ طریقہ جس کو میں نے فالو کیا اور میں نے اس کا test پاس کیا اس لنک کا لنک بھی میں نیچے پیسٹ کر دیتا ہوں اور آپ کو کوئی اور information چاہیے تو پلیز پلیز ضرور نیچے میسج کی دیئے گا میں اس کو کوششش کروں گا بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے ایک نئی ویڈیو میں ملتے ہیں thank you so much love ملتے